سلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست زفر الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیدرابات ٹوڑے نیو آدھ آد ناظرین شہر ہیدرابات عوام اگر لیڈرز کو تخت پر بٹھانا جانتی ہے تو انہیں اتارنا بھی جانتی ہے اور عوام سے ہی لیڈرز کا وجود ہے مگر یہی لیڈرز عوام کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ویسے بھی آپ سبھی لوگ اچھی طرح سے واقف ہے کہ تیلنگانہ میں پولیس کی طرف سے احتجاج کے لیے اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور نہ ہی یہاں کے لیڈرز آکے آکر کالے خانون کے خلاف عوام کا تعاون بھی نہیں کر رہے حالانکہ یہی لیڈرز الیکشن میں آپ کے اور ہمارے بیچ آکر بے انتہا جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور عوٹ کی بھیک مانگتے ہیں اور اب بھی جی ایچ ایم سی کے الیکشن کے وقت بھی پرانا طریقہ استعمال کریں گے عوٹ کے لیے آپ اور ہمارے بیچ آئیں گے تب اس وقت ہم سب کو جمہوری انداز میں ان سے جنگ لڑنا اور بدلہ لینا چاہیے کیونکہ موجودہ دور میں ہماری برقہ پوش خواتین ماں اور بہنوں کے ساتھ احتجاج کے دوران پولیس حملے کی زیادتی اور ان پر بک کیے جانے والے کیسز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کیونکہ پچھلے پچاس دن سے تلنگانہ میں اس کالے خانون کے خلاف احتجاج کے لیے اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ایمل لیوہ کارپریٹر مدد کے لیے پہنچا جبکہ دوسرے شہر میں بہ آسانی طور پر احتجاج کو بلند کیا جا رہا ہے سارے ہندوستان میں احتجاج کو بلند کیا جا رہا ہے ویسے ہی بیس فروری کو یعنی جمعیرات کی رات کو بھی راجندر نگا ڈیری فارم کے پاس خواتین کی کثیر تعداد میں کالے خانون کے خلاف پر امان انداز میں اپنا احتجاج کو درج کروایا وہاں کی خاتون نے شاہن بارک کی خواتین کے جذبے کو سلام کیا جو سردی کے موسم میں بھی ڈٹ کر مخابلہ کر رہی ہے تو چلیے اس موقع پر ان کے بیانات پیش کیا جا رہے ہیں اس بار آپ سب کی رائے کیا ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے آئیے دیکھتے ہمارے نمائندے زفر الدین کی اے ریپورٹ جانوں سے یہ ہیدراباٹ موڑے ہے ڈال کے پیر آپ جائے گے میں ڈال کے پیر روز ایڈ میں ایک بائٹ دے اطاف میں ڈرکر ہیڈ میں ایک بائٹ دے چاہے ہیں ڈنے آپ پا روکیز ایڈ میں ایک بائٹ دے چاہے ہیں ڈری سنو میں آیا لینے لگایا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پندہ تارکی دن ہمیشہ آ رہے ہیں یہاں پہ ہیدر آباد میں تو ہم سب کا کام ہے کہ جب آئے گے وہ تو ہم سائلینٹ پروٹیسٹ کریں گے ہم نہ نارے لگیں گے نہ ہم کچھ بولیں گے ہم دکھائیں کہ اسی ایک تعلق میں بات کرنے کے لیے آ رہے وہ تو ہم سائلینٹ ایک دہاں موپے پٹی بنیں گے ہم ہم موپے پٹی بنیں گے چاہے ہمیں اس ٹائم پہ لاتی کھانی کیوں نہ پڑے چاہے اس ٹائم پہ ہمیں کچھ بھی ہو کیونکہ ہمیں تو پروٹیسٹ کے لیے پرمیشن نہیں دے جارہا تو اس ٹائم بھی ہمیں پرمیشن نہیں ملے گی پروٹیسٹ کے لیے پر ایک کام ہم یہ کر سکتے کہ جب وہ آئے گے تو ہم یہ پروٹیسٹ کریں گے کیونکہ ہم بھی دکھائیں گے کہ ہم بھی چھوپ نہیں بیٹھے آپ جب وہاں پہ بیٹھ کے بولے کہ ایک اچھ پہ آگے نئے ہوترگا تو ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اس خانون کی طرف سے چاہے وہ انہار سی رہندو چاہے اسی اے رہندو چاہے انپی آر رہندو اور میں ہمارے تیلنگانہ کے کیسی آر صاحب سے ریکپس کرنا چاہوں گے کیسی آر صاحب جب آپ بولے محمود صاحب بولے تھے کہ یہ کانون آنے نہیں دیں گے پھر آپ انپی آر کے لیے کیسا راضی ہو گئے کیونکہ جب آپ کو ہم سیکلیر سیم مانتے جب ہم آپ کو اتنی ریسپیٹ دیتے ہم آپ کو ایک اچھا سیم دیکھتے ہوئے دیکھنا چاہ رہا تھے ہم آپ کو پر آپ سے یہ امید نہیں تھی پلیس آپ لوگاں عوام کو پرمیشن دینے کی زیادت بدھو بول کے بولو کیونکہ ہم بھی ایک کچھ غلط کام نہیں کر رہے غلط کام کے لیے نہیں پوچھ رہے ہم بھی ہمارا حق ہے پروٹیسٹ کرنا سی ایک انرسی کے اخلاف سب کے لیے لڑنا حق ہے ہمارا تو ہمارا حق ہم سے مچھی نہیں ہے اور جو لوگ بینا پرمیشن کر رہے ان لوگو آپ آ کے کیس دال رہے تو مطلب اس کا یہ صاحب صاحب کے آپ لوگ آئے چاہ رہے کہ ہم در کے خاموش بڑھ جائے پر ہم در کے خاموش بڑھنے والے نہیں ہیں صاحب کیونکہ ہم ہمارا حق لے کے رہیں گے چاہے وہ کچھ بھی ہو چاہے ہم گولی کھائیں گے چاہے ہم لاڈی کھائیں گے چاہے ہم پر کے سبک ہو جائے ہم لے کے رہیں گے ہمارا حق اور اس کے خلاف ہم لڑتے رہیں گے بس میں اتنا بولوں پھر کیسیار سب سے اور یہاں سے جتنے لوگ میرے آواز سن سکرے جتنے لوگ پاس میرے ویڈیو جاری پلیز پندہ تاریخی دین یہاں پہ امیشہ آنے والے ہیں سی اے کے تعلق میں بات کرنے کے لیے تو ہم سب سے گزارش کرنا چاہوں گی اس ٹائم پہ ہم سائلائنٹ پروٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے آپ لوگوں بھی شامل ہو اور 127 لوگوں کو آزر کارڈ سیکشن کے طرف سے نوٹیز دیا گیا جی پل چٹی میں سٹیزنشپ پروف کرو جی اس کا مطلب کیا ہے کہ نرسی لاغو ہو گیا کیا تلنگانہ سٹیٹ میں جب ہمارے خائر صاحب بولے تھے انرسی کا دوسرا مطلب انپی آر ہے بولے تھے انہوں تو انرسی جب شال ہو گیا تو ہم سوچیں گے انرسی چھے نائی ہے کیونکہ جب بولے گیا سٹیٹیشن جب دکھاؤ یا ساتھ سوال آ رکھے گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہمارے ساتھ سوال رکھنے سے کہ ہم یہاں پہ رہ سکتے ہم کسی ساتھ سوال کے محتاج نہیں ہیں ہم یہاں پہ تھے ہم یہاں پہ رہیں گے ہم یہاں پہ ہی مرے گے کیونکہ آپ آ کے ہم سے یہ سوال نہیں پوچھ سکتے کہ اب جب ہم آپ کو وڑ دیئے تھے تو آپ کو پوچھے تھے آپ کہاں کے بلکے کیا ہم پوچھے تھے آپ کوسے اسلام کے ہے یا ہندو ہے یا خریشت ہے یا اسائی ہے یا کچھ ہے پوچھے تھے ہم آپ کو نہیں جب ہم آپ کو سی ایم بنا نہیں تین پر اتنا ہم کو کہ ہمارا سی ایم ہے سکلیر سی ایم ہے تو جب آپ کچھ بھی نہیں بولے تو جب ہم پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے تو اب ہاں ایسا بول رہے کہ نہیں ہم انہار پی کے بارے بات کریں گے انہار سی کے بارے بات کریں گے پر جو کام کرنا بیٹھو بیٹھو بکہ پورے کام کر دے رہے پاپلیک کو بیٹھا رہے پورے کام کر رہے پر تو یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گے دیگر سٹیٹوں میں خواتین پروٹیسٹ کر رہے بھائی آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگ خواتین پروٹیسٹ کر رہے جی وہ لوگوں کے اوپر کیسے سکت نہیں ہو رہے تو تلنگلانہ سٹیٹ میں خواتین کے اوپر کیسے سکت کیا جارہا جس میں آپ بھی شامل ہیں جی ملکل جی ملکل بیر پر بھی کیسے سکت ہوا اور میں یہ بولنا چاہوں گے کیونکہ وہاں پر جو پروٹیسٹ کر رہے ہوں گے سو بار سلام کہ وہ لوگ بیٹے پر لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارے پر کیسے سکت ہوا گے تو ہم کیا کریں گے یہ نہیں سوچ رہے لوگ جب بنے تھے وہاں بیٹے تھے تو سب جب بھی لوگ پرمیشن نہیں ملیں گی یا ان کے سٹیٹ میں جو ہے ایمیل اے ایم پی یا تو چاہے آپ کے ساتھ دیں آپ دیکھ سکتے ہمارے خواہش سا بھی جا رہے وہاں پہ ہمارے جو بڑے بڑے لوگ جا رہے وہاں پہ تو ایک ایسا ہیدر آباد میرے خواہ سے میرا اندازہ ہے کہ ہیدر آباد ایک مثال کی طور پر نظر آنا تھا اس وقت کیونکہ ہم بڑے شان سے کہتے کہ ہم ہیدر آباد یہ تو ہیدر آباد اس شان سے نظر آنا تھا پر ہم بھی ہماری ہوتی نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں پرمیشن نہیں جلا رہے تو ہم کیا کر سکتے بس ہوتا ہے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں پہ راجی اندر نگر کی راجی اندر نگر کی مہلائیں یہاں پہ موجود ہیں ہم لوگ راجی اندر نگر کی طرف سے یہاں پہ پیسفل پروٹیسٹ ہم لوگ کر رہے ہیں پٹ وی آر ٹول کہ ہمیں یہاں سے disperse کرنا چاہیے کیونکہ یہ پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہے i don't know on what basis they are saying but according to article 19 1 b of the constitution we have freedom of assembly as long as کہ ہم لوگ road نہیں block کر رہے and we are not making any kind of noise pollution we are allowed کہ ہم لوگ کہیں بھی ایک assembly form کریں and we are also allowed to express our opinions according to section 19 1 freedom of speech and expression i hope کہ this article is respect کر we here peaceful protest continue कर नے ki izraazat دی جائے and according to NRC NPR and CA we will be against it until it is actually withdrawn NPR and RC are different are different but I don't think they are different because NPR is rules based it is citizenship rules 2003 and citizenship act 1955 now tell me that NPR if people didn't to this rule is based on census it is similar but census is based on census act 1948 when citizenship nrc 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 سیکشن 2 میں اتنے سارے کلاوزز دے کر ہے جو پوری دیفنیشنز دے رہا ہے ڈسٹرکٹ ریجسٹر آف انڈین سٹیزنز اور سیکشن 2 سے لے کر سیکشن 6 تک پورا نرسی کے بارے میں ہی ہے نپی آر ابھی ہر سٹیٹ میں جو ہے پروٹس کیا جا رہا ہے پروٹس کیا جا رہا ہے اور ہر سٹیٹ میں جو ہے پرمیشنز بھی مل رہی ہے کیوں تلنگانہ سٹیٹ میں کیوں پرمیشن نہیں مل رہے پروٹس کرنے کے لیے کیا یہاں کے خیادہ جو بھی مسلم لیڈرز ہے کیا پرمیشن لینے میں یا پھر پروٹس کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں آپسلی رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں لوگ صرف اپنا پولیٹیکل بیگرانڈ دیکھ رہے ہیں پبلک کی تکلیف کو نہیں دیکھ رہے ہیں سلام خادری میں یہاں راجندر نگر سے گولڈن ہائٹ سے ہم لوگ سیلنٹ پروٹس کر رہے تھے لیکن پولیس نے کچھ بہت سارے ایشیوز بنا دیئے ہمارا کچھ ایسا کسی کو تکلیف دینے کا کوئی نہیں ہم ہماری تکلیف کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا منشا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دے لیکن یہ لوگ آکے گنس دکھا کے ہمارے نام نوٹ کر کے ہم لوگ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ ہم کس قوم ہم امام حسین امام حرسن علیہ السلام کی امت میں سے ہیں ہم محمد کی امت میں سے ہیں ہم نہیں ڈریں گے یہ سب چیزوں سے ہم ڈرنے والے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم کو ڈرانا بہت مشکل ہے جب وہ ہزاروں کی تعداد میں شاہین باق کی عورتیں اتنا سب کچھ کر رہی وہ نہیں ڈر رہی جن کے بچوں کی جان چلی گئی جن کے اوپر گولیاں چلائی گئی وہ نہیں ڈر رہے تو یہ ایک میسیج دینا چاہتی ہوں یہ شاعری راحت اندوری کی ہے جو میری بہت فیوریٹ ہے اگر خلاف ہے ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھماں ہیں آسمان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی ضد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو میں تمہاری زبان تھوڑی ہے میں جانتی ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہمارے ہتیلی پہ ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے میں جانتی ہوں دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے جو آج صاحب مصند ہے جو آج صاحب مصند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر سے ہمارے جو ہمارے لیڈر سے ایم آئی ایم کے کیسی آر صاحب وغیرہ وغیرہ سے میں بولنا چاہتی ہوں جو آج صاحب مصند ہے قرائے دار وہ بھی تو قرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے یہاں کی مٹی میں ہمارا بھی خون ہے شامل کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے جہن شکریہ